ایک سوال آیا ہوا ہے کہ عورتوں کے سونے کے زیورات پر زکاة دینا ہے تو ہاں سونے پر زکاة ہے سونے پر زکاة ہے چاہے وہ زیور ہو یا کسی کے پاس کرنسی کی شکل میں ہو سونے پر زکاة واجب ہے ہم دیکھیں اللہ علیہ السلام سے سونا کیوں ہوتا ہے سونا اس لیے سونا اپنی حیثیت چونکہ ہوتا نہیں ہے سونے کی حیثیت اس کی ثمنی یعنی اس کی جو قیمت سونے کی قیمت باقی رہتی ہے اپنی جگہ پر سونا کبھی اپنی حیثیت نہیں کھوتا ہے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں بلکل واضح مسئلہ ہے کہ سونے پر زکاة ہے چاہے زیور کا ہو یا کیسا بھی ہو اس بارے میں جو بھی بیانات لوگوں کے آ رہے ہیں کہ سونے پر زیور پر زکاة نہیں ہے یہ درست نہیں ہے کیونکہ یہ شریعت کی روح کے خلافے آج کل سونا کیوں ہوتا ہے لوگ صرف زیور کے لیے ہی بناتے ہیں اور کہاں ہوتا ہے سونا اور سونا لوگ اس لیے بناتے ہیں کیونکہ وہ زیور ہے اور کل کو کام آئے گا کل کو ہمارے کام آئے گا کبھی مسئبت میں یا کوئی پریشانی ہوئی آئے گی سونے کو ایزہ ہو مطلب بھی کہ جمع کر کے رکھتے ہیں زخیرے کے طور پر کہ بعد میں یہ مسئبت میں آئے گی پریشانی میں آئے گی کبھی کوئی بڑی چیز بڑا کام کرنا ہوا اس وقت ہمیں یہ فائدہ دے گا کام آئے گا تو اس لیے بھی سونا ہوتا ہے تو سونا ہار کی شکل میں ہو زیور کی شکل میں ہو یا سکھے کی شکل میں ہو تو ہر صورت میں اس کے اوپر زکاة واجب ہوگی میں نے سنا ہوں کہ جو استعمال میں رہتے ہیں جو جیورات جو عورتیں استعمال میں رکھتی ہیں اور اس پہ زکاة نہیں ہے کچھ شکل اس پہ بولتے ہیں کہ اس پہ نہیں ہے زکاة اس پہ جڑا تھوڑا روشنی ڈالی وہی میں نے کہا کہ اس پہ اس کے دلیل ہمیں نہیں ملتی ہے دیکھیں حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں دو کڑے تھے دو کڑے تھے اب یہ کڑے کیا ہے زیور ہی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کیا تم اس کی زکاة دیتی ہو تو اس نے کہا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم کو یہ چیز پسند ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں قیامت کے روز اس کے بدلے میں دو آنگ کے کڑے پہنائے تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عناس کہتے ہیں کہ اس نے فوراں اسے نکالا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تو یہ کڑا کیا ہے زکاة ہی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے پاس چاندی کے کچھ بالیاں تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ عائشہ یہ کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اسے بنایا ہے تاکہ آپ کے لئے زینت اختیار کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی زکاة دیتی ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری لئے جہنم میں لے جا تمہیں جہنم میں تمہاری آگ کے لئے کافی ہے تو یہ سب دلیلیں ہیں جو بتاتی ہے کہ زیورات میں زکاة ہے اور سونا چاہے زیور ہو یا جو بھی ہو سونا سونا ہی ہوتا ہے سونا اپنی حقیقت کو بدلتا نہیں ہے تو زیور پر زکاة ہے اور یہ دو حدیثیں میرے خیال سے کافی ہیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ سونے پر زکاة ہے اسی طرح سے اور ایک حدیث ہے کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ پازیب تھی یعنی جو پٹی ہوتی ہے پائل تو انہوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کنز ہے مطلب یہ بھی اس پر بھی زکاة ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا بَلَغَ انْتُوَتْ دِيَا زَکَاتَهُ فَزُقِّي فَزُقِّيَا فَلَيْسَ بِكَنْزِن جو بھی چیز زکاة کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے اور اس کی زکاة نکال دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے کنز کسے کہتے ہیں کنز شریعت کی اسطلاح میں اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکاة نہ نکالی جائے اور وہ قیامت کے روز اس کے لیے کیا ہے عذاب کا سبب بنے تو حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پوچھا کیا یہ کنز ہے انہوں نے پائل پہنا تھا تو پوچھا انہوں نے کیا یہ کنز ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بھی چیز کی زکاة نکال دی جائے تو وہ کنز نہیں ہے یعنی پائل کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا تو دیکھیں کڑے کے بارے میں بھی کان کی والی کے بارے میں بھی اور اسی طرح سے پائل کے بارے میں بھی تینوں چیزوں کے بارے میں ہمیں حدیث مل گئی کہ اس کے اوپر زکاة نکالنا ہے تو اب اور کونسی دلیل چاہیے اس کے لیے کہ اس پر زکاة نہیں ہے تو یہ صرف کیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں سونے پر زکاة ہے چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو جی اور کسی کا پی سوال اور ایک سوال جیسے آپ نے کہا کہ ساڑھے با باونتورہ چاندی ہو کسی کے پاس تو اس پر زکاة ہو زکاة ہوتی ہے تو وہ ہم کو مائنس کر کے پھر اس بکایا اماؤنٹ پر زکاة دینا ہے کہ اس کو انکلوڈ کرنا آپ سمجھیں جیسے پر ایکزمپل 30,000 میں آپ نے کہا کہ زکاة ہے ٹھیک ہے 30,000 میں نے 30,000 نہیں چاندی 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 کا حساب لگائیے کتنا ہوتا ہے 50,000 چاندی کیا ہے نہیں نہیں ہوتا ہے 30,000 30,000 تک ہو جاتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہاں پچیس سے اوپر تیس کے اندر ہیں ہاں میں نے پچھلے سال حساب ہاں ہاں تو سپوز میں پس دو لاکھ ہے 30,000 میں نکال دوں اور ایک لاکھ ستر پہ زکاة دوں کہ پورے دو لاکھ پہ زکاة دینا ہے آپ کا سوال لے گی جیسے کسی کے پاس چاندی ہے یا کہ ایمان لی جی ایک کلو چاندی ہے تو ساڑھے باونت اللہ نہیں نکالے گا بلکہ پورے ایک کلو پر زکاة دے گا کسی کے پاس دو لاکھ روپے ہے تو پورے دو لاکھ پہ زکاة دے گا کسی کے پاس 20,000 ہے تو زکاة نہیں ہے کسی کے پاس 24 ہے تو اگر پچیس ہزار ساڑھے باونت اللہ کو پہنچتا ہے اور کسی کے پاس چوبیس ہزار ہے تو زکاة نہیں ہے پچیس ہو گیا تو پورے پچیس پر زکاة نکالے گا اگر پچاس ہے تو پورے پچاس ہزار پہ زکاة نکالے گا اس طریقے سے لیکن شرط ہے کہ اس پر ایک سال گزر چکا ہو یہ یاد رکھیں ایسا نہیں کہ پوراں بلکہ ایک سال اس پر گزر چکا ہو جی اسلام اسلام علیکم السلام ایک سوال تصمید کس کو کرس دیا ہوا ہے کچھ اماؤنٹ جو آیا نہیں ہے اور سمجد امید ہے کہ آگے آ سکتا ہے کب آئے گا اس کا بھروسہ نہیں ہے تو اسے مال کا مطلب یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ سمجھو کہ اس کو ایک ایک لاکھ روپے سب نے دیا گئے ہیں اور وہ آیا نہیں ہے آپس اور وہ ارادہ تو بتا رہے ہیں کہ دیں گے اگر وہ آیا نہیں ہے ہمارے ملکیت میں فیلحال نہیں ہے تو اس پر بھی سمجھو زکاة ہم دیں گے یا جس کے پاس ہے وہ دے گا یا کیسا مطلب اس کا مال جس کا ہے زکاة اسے آدھا کرنا ہے جس کا مال ابھی اس کے ملکیت میں نہیں ہے ابھی تک آیا نہیں ہے ارادہ بتا رہے ہیں سامنے والے کی دیں گے کر کے مگر سمجھو اس کو وقت بھی ہو گیا سمجھو چار سال ہو گئے پانچ سال ہو گئے سامنے والا دے نہیں رہا ہے تو اس کا کیا مطلب یہ رہے گا جس سے دیکھئے اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہے مان لیجئے دو لاکھ روپے کسی نے دوسرے شخص کو قرض دیا اب وہ دو لاکھ روپے جلد ملنے کی امید ہے تو اسی آدمی کو زکاة دینا ہے زکاة تو اسی آدمی کو دینا ہے ہر حال میں جو مال ہے اس نے تو قرض دیا ہے سامنے والے کو اس نے لیا ہے ابھی پاٹ سال ہو گئے اچھے سال ہو گئے اگر اس طرح سامنے والا دنائے تو نہیں کرتا مطلب میں نہیں دوں گا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے انکار نہیں کر رہا ہے لیکن اس کی حالت ایسی نہیں ہے ابھی کبار لوگ کیا ہے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس حالت کو پہنچ گیا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے بہت ہی خراب کنڈیشن اس کی ہو گئی ہے جس نے قرض لیا تھا تو اب ایسی صورت میں اسے یہ بھی نا امید ہو گیا ہے کہ اب اس کے پاس سے مجھے پیسے نہیں ملنے والے ہیں تو ایسی صورت میں وہ زکاة اس وقت تک نہیں نکالے گا جب تک نہیں مل جاتا ہے لیکن دیکھیں ہر آدمی حالت کو جاننے والا ہے تو یہ جو ہے یہ صرف میں جواب دے رہا ہوں لیکن ہر کوئی اپنی حالت اور سامنے والے کی حالت کو جانتا ہے تو اس میں اگر ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والا دے سکتا ہے اس سے ایک سال ہو گئے دو سال ہو گئے تین سال ہو گئے تو تین سال چار سال جب تک ہمیں امید ہے ہر سال ہمیں امید ہے کہ آ جائے گا تو ہمیں ہر سال اس مال کی زکاة نکالنا ہے لیکن اگر ہمیں بلکل امید ختم ہو چکی ہے کہ اس حالت کو پہنچ بھی چکا ہے کہ یہ نہیں دے سکتا ہے سامنے والا بلکل ڈوب چکا ہو تو ایسی صورت میں کیا ہے جب ملے گا اس وقت زکاة دینا ہے لیکن اگر ہمیں امید ہے کہ آ سکتا ہے تو پھر ہمیں ہر سال زکاة نکال چاہے وہ دس سال ہی کیوں نہ لگا جائے ہمیں ہر سال زکاة دے سکتا ہے اور نہیں دے رہا ہے تو ان کو بولنا چاہے کم سے آپ اس کے زکاة نکالو مال ہے مال ہے زکاة نکالنا ہے مال کی اب وہ ریکویسٹ کر کے نکلوا دے یا پھر خود نکال دے کیونکہ مال کا جو مالک ہے گناہ اس پر آنے والا ہے اچھا ٹھیک ہے شیخ اس سے ملتا جلتا میرا سوال ہے جیسے وہی پیسہ مجھے پانچ سال بعد ملا تو پانچ سال کا زکاة دینا ہے کہ جب مجھے ملا ہے ایک سال کا نکالنا یا پانچ سال کا نکالنا ہے اس بارے میں دیکھیں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ اس نے پانچ سال بعد زکاة دیا ایک آدمی بلکل مایوس ہو چکا تھا نہیں ملے گا لیکن پانچ سال بعد اسے پیسہ مل جاتا ہے تو ایسے صورت میں امام مالک رحمت اللہ نے کہتے ہیں کہ چار سال تک نکالیں مطلب دس سال بعد دیا تو چار سال کا نکالیں اور کچھ علماء نے کہا ہے جو زیادہ صحیح لگتا ہے کہ وہ بلکل مایوس ہو چکا تھا کہ اب نہیں ملے گا اب اس کو ملا ہے تو جیسے ملے ویسے ہی اس کی زکاة دے دیں اب وہ ایک سال گزرنے کا انتظار نہیں کرے گا جیسے ملا ویسے ہی زکاة دے دیں ایک سال کی اور پھر جب اس کے پاس آگے بھی رہتا ہے تو آگے پھر زکاة نکالیں میں سمجھ نہیں پائے کہ پانچ سال کا نکالیں ایک سال کا نکالیں اسے ایک سال کا نکالنا ہے ایک سال مطلب ہے کہ جیسے کہ شایح ہاتھ میں فوراں وہ زکاة نکال دیں ایک سال کی نکالیں اگر وہ مزاک اللہ لیکن جیسے اگر دو یا تین سال کا عرصہ ہے مطلب چار سال تک یہ کہا گیا ہے کہ چار سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہے ایک سال کی نکالیں گا لیکن چار سال کے اندر ہے تو ہر سال کی زکاة نکال دیں اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خشیت اور خوف رکھیں اور ہم حالات کو دیکھ کر کے جس ادوار سے ہماری لئے مناسب ہے اس ادوار سے زکاة نکال دیں لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک سال کی زکاة اسی پر علماء کا قول موجود ہے اور یہی راجے بھی لگتا ہے صحیح بھی لگتا ہے موسیقی موسیقی